مطانوہ گروہ صاحب جیو جناد سندڑیاں درمت بنجے مطر ساڑڑے سے ہونٹو ڈینڈی جگ سبایا جن نان کبر لے کے ہونٹو ڈینڈی جگ سبایا جن نان کبر لے کے ہونٹو ڈینڈی جگ سبایا تانوہ گروہ صاحب جیو ماتا کے ادھر میں پرتپال کرے سو کیوں منوں بساری ہے منوں کیوں بساری ہے اے وڈداتا جی اگن میں آہار پہنچاوے ماتا کے ادھر میں پرتپال کرے سو کیوں منوں بساری ہے منوں کیوں بساری ہے اے وڈداتا جی اگن میں آہار پہنچاوے اسنوں کے حوپ ہونا سکی جسنوں اپنی لے بلاوے اپنی لے ویا پہ لائے گرم خسدہ سمالی ہے کہنان کئے وڈداتا سو کیوں منوں بساری ہے کہنان کئے وڈداتا سو کیوں منوں بساری ہے چور شتر طاقت دے مالک تان تان ساتھ گرو ساہد شری گرو گرانت صاحب سچے پاتھ شاہدی پابن پویتر حضوری اندر صبح ایمان شاہد سنگی پیار وڑے وڈپا گے ہو ساتھ گرو ساہدی پامن پویتر گودوچ بیاری ہے بیٹھ کے امرت ویلے تو گرو چرنا چہاجریاں پر رہے ہو آو گرمکھو ساتھ گرو صاحب جدی امرت میں بانے اندر صاحب دی لڑی وار بچار کردے آرہیں ستائی نمبر پاوڑی دی بچار اٹھائی نمبر پاوڑی دا پاٹھ آپ نے سرون کیتا ہے پاوڑی دی بچار رام کرن تو پہلا گرو بکشی فتح نال سانج پائے دے ہو اسیس پیار نالا کھو واہ گرو جی کی فتح تانتن ساتھ گرو گرو گریبا نوائے ساتھ گرو دی پامن بانی منوکھ دے زندگی دے سارے کپاٹ کھول دی ہے جیڑیاں گلان دا بندے نے قدے انداجہ بھی نڑایا جنیاں قدے سوچیاں بھی نہیں ہیں گرو صاحب نے او کر کے بخائیاں نے او دا پرتاکھ پرمان دیتا ہے جیڑیاں بندے دی سوچ دے سمجھتوں بھی پڑے دیاں باتانے نا گرو گرن صاحب دی بانی نے انہا چیزیں دے تجربہ کیتا ہے کیونکہ منوکھ دی سوچ ہے ایک سمجھ ہے او دی کوئی ہاتھ دیا پر پرمانتما دی سمجھ دی سوچ دی ہاتھ کوئی نہیں ایک بچار کہے کہ میں اگری بچارہ آپ پر اوچ گرو صاحب اڑھونے ہیں ارداس دینتی کر دیاں کوئی دات مانگ دیاں مالک پڑوں کہ یہ بار او سے ویڑے او جاؤں اونا سمیں دوران دات نہیں مل دی اسی کئی بار شکوا کر دیاں کہ مالک دی چرنچ رداس کیتی سکی اعداد پراپت نہیں ہوئی جے اس تک کارن پچھنا ہوئی تے گرو گرن صاحب نو پچھو ستہ بلوانڈ جی دی وار چک بچے نہ ہوندائے نیڑا دش ہے مات لوک تود سجے دور مہارات جی دی میری سو جائے نا جی دی میری سمجھ جائے جتھو تک میں سو سکتا میری صرف مات لوک تک سمجھ جائے دنیا داری تک ہی صرف میں سو سکتا ہاں کی میں آج تیرے کو ارداشا کرونا ہے بینٹیاں کر دیں تے سنساری لوڑا تا کسی متا تے مالک دی پتا جی بھی آج ایری لوڑ پوری کیتی نے کال لوڑا نہیں تے سادکور کہیں دے مالک جی تینوں میں انہوں تا سنسار دی لوڑتا کس سنسار دی درستی رکھ دا پتا ہے نا تو دا سجے دور تینوں تے دور دی سجی ہے تو تے میرے بارے دور دا جاندائیں میں تے کل ابنا اون والا ایک پال بھی نہیں جاندہ ایک کمنٹ کا انٹا بھی نہیں جاندہ بھی سما کے ہو جاوے گا میرا پر میرے تا تو اون والے ساری زندگی دے سفر والے جاندائیں تو کداندہ ہوئے گا میں صرف مات تو تک مات لوکتا کسی متا تو سنسار دے ساری پرکرتی دی سوچنو جاندائیں او دے کرمنو جاندائیں ایک چیزا ہنو گرو گرنس ہے مار آج نے سمجھائیاں کی بندے دا اکیدہ وشواش دواؤن واسطے جیڑی لیو بندے نا پرماتمانا جیڑی بندے دی جڑی ہے نا انو پکا کرنے واسطے درد کرنے واسطے وشواش دواؤنے واسطے مار آج سچے پاہشانے اے لیو دیاں پاوڑیاں تین اچاریاں رہی ہیں کیونکہ جیڑی آپاں کل پاوڑی بچاری ادھچوی اکھیلیاں پنگتنگ جکر لیو دا آیا سی گا کہ جنہ دی لیو مالک نہ لگ جاندی اور صورت کر کے جاگ جاندے نا گروہ ساتھ گروہ مار آج نے ایک لیو دی گالہ ہور کی تھی ہے ایک لیو جڑی سنسار بچ رہ کے لگ دی ہے ایک لیو ہے جڑی مان دے ادھر بچ لگ دی ہے ادھا جکر گروہ گرنس ہے مہار آج پاچھا کندے نکندے نبی ماتا کی ادھر میں پرتپال کرے مان دے ادھر اندر مالک پرتپال نہ کردہ ہے شو کیوں منوں وساری ہے مقصد جیڑا ہے نا بندیدہ اوپلے ہے مقصد ایسی پی جیڑا مان دے ادھر بچ بھی نہیں وسریا او سنسار تھی وسرنانی چاہی دا پائے گرداس کے دے بندے نے راب نڑ وادے کیتے نے جدو مان دے ادھر بچ ہوندہ ہے نا بچہ تے گروہ پائے گرداس دا اپنا تضربایا اوپیندے بھی راب دے نال ہار ایک چیز دا وادہ کیتا بندے نے ہار ایک چیز دا کھان دا پینن دا ہنڈا اندہ دا تے راب نو یاد کرن دا میں کنہ کو ہنڈا ہونا ہے اوہی لکھوالیا کنہ کھانا اوہی لکھوالیا کنہ کو پینننا اوہی لکھوالیا راب کھڑو کنہ سما سنسار تے رہنا اوہی لکھوالیا راب کھڑو راب جی نے اے دے بدلے منگیا ہے یاد راب جی نے کیا ہے دے بدلے ایک شرط ہے ابھی میں نے کن لینا کہے دے انہیں وادہ کیتا ہے پائے گرداس کہتے اصن بسن سانگ لینے اور بچن کینے اصن بسن سانگ لینے اصن ہندہ کھانا بسن ہندہ بستر اصن بسن سانگ لینے نار لے لے راب تن خوا کے اوہ بچن کینے راب بنا بچن ہی کیتا ہے بچن کادہ کیتا ہے وادہ بچن پورا کیتا ہے مطلب کہ ایک بچن کیتا ہے راب نار اور بچن کینے جنم لے ساد سانگ شری گر اراد ہے وادہ یہ کیتا ہے کہ راب جی ایک وار اس اگنچو کڑ دے میں جنم لے کے تنوں ہر ویڑے یاد رکھاں گا پر نار اگلیاں پنگتے ہیں بیاکیا بندے دی جو اصلیت ہے انہوں بیان کرتا ہے کہ انہیں آئے داتا بسرائے داسی لپٹائے پنچ دوت پرامت اصاد ہیں جنہوں ہی سنسارتے ہوندہ ہے بندہ سب تو پڑھنا راب نوٹ اولدہ ہے جون شاد جو جگ میں آئے ہو لاغت پامن خسم بسرائے ہو جون مادے ادھر تو سنسارتے پیرتے رہے تھے پاچھے سب تو پڑھنا راب نوٹ پولے ہے جیڑی لیو لگی سینا سب تو پڑھنا توڑی ہے سب تو پڑھنا اس لیو نو ختم کیتا ہے ماراج نے ایک جکر کیتا ہے بھی جے مالک پرماتمہ اکال پرخ مادے ادھر دے ویچ بھی پرت پالنا کر دیں ایک بچے نہ ہور کر دیں کردہ ہے ویگرو پرماتمہ مادے ادھر دے پرت پت پالنا پغت قبیل صاحب نے کشب دو برتے آجے وہ کہنے لگے بھی انے کا ایسی گا ماما نے ایسے بچے نے ایسے جیوہن جیڑے برڈ پو جروب جیوے جگ مجے آ جیڑے جنمتوں پہ لائیں شنگ گئے جنن سواس ہی نہیں ملے پر کہنے دے ایک اووی نے جیڑے سنسارتے آئے مطلق اونا ان جیڑے سنسارتے آگے مارا جو اونا انوں خیرینے پی تینوں تے ویگرو نے رکھے آئے مادے ادھر دے چھے تینوں تے پالنا کیتی ہے نا ماتا کے ادھر میں پرت پال کرے پرت پال ماتا ادھر رکھے لگن دیتنا سیکھ سوئی سوامی یہاں رکھے بوجھ بود ببیک جتے وہ ویگرو نے اوٹھے سیکھ لگن نہیں دیتا وہ اتھے بھی لگن نہیں دے گا جو اتھے یاد رکھے آئے تھے کیوں پھولے ہیں جیویں اتھے انہوں ہارویڑے یاد رکھتا سی اے تھے انہوں تو مسارتے تے ساتھ گروہ ساہب کہنے دے ہیں انہوں چیتے رکھنا ہے پرت پالنا کرنا والا ویگرو ہے پرت پالنا کرنا والا پرماتمہ ہے اوٹ کشے دیو گن نہیں دیکھ دا وکار ایب نہیں دیکھ دا برائیاں نہیں دیکھ دا پرت پالنا کرنا او دا صباح ہے او تو کر دا ہے ہار جیو گر پرت پالنا کر دا ہے ایک شبد پڑیو پگتتا نا جیدہ بانی چوندہ ہے چت چیت چت چیت چیت اچیت کاہینا بالمیک ہے دیکھ کے جاتے کے پدے امریو رام پگتب شیخ چت چیت سکینا دیال دمودر بے بے نہ جان سو کوئی جیتا وے بریمانڈ خانڈ کو کرتا کرے شو ہوئی جننی کے رے ادھر ادھک میں پینڈ کیا داس دوارہ دے اہار اگن میں راکھے ایسا خسم ہمارا شریر پیدا کردتا ہے بنا دیتا ہے پاچھا کے لیے جننی کے رے ادھر ادھک میں پینڈ کیا داس دوارہ دے اہار اگن میں راکھے ایسا خسم ہمارا کمی جال میں ایس شبد ویچ بھگت تناجی نے پرماتما دے پارو پکار دسے نے کی وے گروپ کتنا پال دا پیار کمی جال میں کچھو کمی پانی دے ویچ رین دی ہے انڈے بار دن دی ہے ریت ویچ چالی تو پنستالی دن دا پیرڈ ہے انہاں بچے آن دا انڈے آن دا کچھو کمی دے جیڑے انڈے ہوندے جیڑے انہاں انڈے بچے ہیں انہاں دا کالی تو پنستالی دن دا پیرڈ ہوندہ سامہ ہوندہ باہر نکلن دا جدو کچھو کمی اپنے انڈے ریتا ویچ دے کے تے آپ پانی اندر چلی جاندی چالی پنستالی دن او انڈے والا نہیں ہوں گی پر او کتنا پڑ جاندے انہاں دن دی خوراک ویخو پر ماتمہ نے اس انڈے چل پاکے کر لی ہے انہاں دن تاک دی انہاں دی خوراک انہاں دے انڈے ویچی ہے مکنی نہیں ہے جدو او پنستالی دن دا سامہ پورا ہو جانا ہے انہاں اپنے آپ انڈے چل باہر آ جانا ہے تے جدر ماں پانی چل بیٹھی انہاں او بھی یہ کھو پدرتا کھیڑ دیکھو کمال دا ہے پھر جدو بچیاں نے پانی والا جانا ہے تے کنارے تے اوچھو کشو کمی کھڑوٹی ہوں دی ہے او لے جانتی ہے پر ماں راج نے بھی خود کنی سونی ادار دیتی کہ دے کمی جان میں تانتی سبار کچھو کمی پانی ویچے تان میں نے بچی ہو دے بار نے کہ دے کمی جان میں تانت سے باہر پنک خیرتے ننا ہی اس کچھو کمی نو نا تیرابنے کھان بلائے نا دو دلائیا کمی جان میں تانت سے باہر پنک خیرتے ننا ہی پوراں پرماں ناند منوہر سمجھ دیکھ منما ہی کہ دے سمجھتاں بھی ایک مال دی مالک دی کھیڑک دے او پال کتنا گئے کتنا بچے ہو دے پال کے انڈے چو نکل کے ترکے ماں والا چلے جان دے نی پانی وچ تے جا کے ماں پشان بھی لین دے لے وائے گروہ دی کھیڑ دیکھو اگلی پانکتی جی بڑا پہ جکر کھیتا پاکھن کیٹ گپت ہوئے رہتا تانچو مار گنا ہی پتھر دیچ اندر کا کیڑا ہے پڑھدہ پہ ہے سیل پتھر میں جنت اپائے تا کا رجک آگے کار تریا او دا رجکوں نے اگے کر کے رکھیا ہوئے پاکھن کیٹ گپت ہوئے رہتا تا چو مار گنا ہی او سکیڑے تا کا جان دا مار گ میں نے رستہ کوئی نہیں گا کوئی رستہ نہیں بنیا کوئی سراخ نہیں ہویا پھر جتے تا انہوں پانی مل جائے انہوں اہار مل جائے کہ دیکھ پکھن کیٹ گپت ہوئے رہتا تا چو مار گنا ہی کہت نہ پورن تاہوں کو ماترے جیڑ رہی جتے رستہ نہیں ہے جو اوہی جی پال سکتے نے تو چنتہ کانون کر دیں کہے رے مانا چتویں ادم جا اہر ہر جیو پریا سیل پتھر میں جنت اپائے تا کارجک آگے کرتا ریا میرے مادو جی حت سنگت میں لیس ہوتا ریا میرے ساتھ گروہ صاحب نے ایک چیز سمجھائی یہ بھی وائے گروہ نے پرتپال ماتہ ادھر راکھے ماتہ کے ادھر میں پرتپال کرے جیڑا وائے گروہ پرتپالنا ماد ادھر بچ بھی کردہ ہے اس انسار دے بھی جیوان دا کردہ پہا اوڑے اوڑے آوے سیکو سا جس پاچھے بچرے چھڑیا تکن کمن کھلاوے کمن چگاوے کونج اپنے بچے دیے کے اوڑ جان دیے کہن دے کون کھلاوڑا ہونے کون پہ اوڑا ہونے اوڑے اوڑ آوے سیکو سا سو کو ہاں اٹھے جان دیے بچے دیکھے تکن کمن کھلاوے وہ تکن کون کھلاوڑا مگروں تکن کمن کھلاوے کون پہ آوے کہن دے کمال دی کویا کھیڑ دیکھو یہ مالکتی ہیں سب برکتانے اوڑ جیان کس طرح پال دے بچے پڑ دے نا پروج میروان سائب میروان سائب میرا میروان تُو کاہے ڈولے پرانیاں تُو راکھے گا سرجنہار جن پیدائش تُو کیا سوئی دے ادار جنہیں پیدا کیتا ہے نا انہیں پر جریہ جرور بنایاں ہونا ایک خود آرم دے دیاں بڑی پیاری کسی آدمی نے رابط شکوا کیتا ہے کسی آدمی نے رابط شکوا کیتا ہے مینو کیوں نہیں دیندہ میں سوچتا ہاں سنیاں لوگ رابطی گل بڑی کردینے پی رابط ہر ایک نو رجک دیندہ ہے ہر ایک دا پرباند کردہ ہے آج میں کوئی کام نہیں کرنا میں پاس سے جنگلہ جا کے بیجرنا دیکھ دیں بڑا رابط ہر منو کی میں دیندہ ہے راب سنیاں دیندہ ہے دیکھا بڑا کی میں دیندہ ہے وہ جتے جا کے بیٹھا ہے نا وہ تھے کبگی آرڈ ہے جتے دو میں لتا ٹوٹنگانے مگر لیاں وہ کوئی تر نہیں ہندہ وہ آپ نے بڑے کھچ کے رینگ کے توردہ ہے مگر لیاں لتاں ہو دیاں کسیڑ کسیڑ توردہ ہے وہ آپ نے سامینوں تے پولکے کہنا چلے میری شاڑ دویکھا پڑا راب انو کیتنا دیندہ ہے لوگ کاندے راب سابنوں دیندہ ہے تو پڑا دیکھا انو جتے ہیں لتاں مگر لیاں کام نہیں کر دیاں اگلیاں کلیاں کام کر دیاں انو راب پڑا کی میں دیندہ ہے وہ بیٹھا شکوا کردہ ہے انہیں دینوں کے شیر ہوندہ ہے وہ ہرندہ شکار کردہ ہے تو آپ جنہ کو انہیں کھانا وہ کھا جاندہ ہے تو باقی شاڑ کے چاڑ جاندہ ہے وہ شاڑیا ہویا ماس بگیار آپ نے اپنے کھچتو کہ وہ تھے لیا جاندہ ہے تو وہ کھان لگ پہن دے انہیں اس گال دا تے جکین آگیا پھر آپ جیمانوں بھی دے رہے ہے تو پھر میں نے کیوں نہ دائے گا میں بھی بیٹھا نہیں کرنا بھی لاؤ پھر بیٹھا نہیں کرنا راب دائے گا وہ بیٹھا گیا شامہ تک پھر کھنے جان کر دیتی ہے کہ اندھر ابو کمال ہوگی جی تو او نا جیوان دے سادتے میں تیرا کی بگاڑ میں نو بھی دے پھر ہوگا وہ کہن دے راب جی نے او دے مانو میں چکا خیال پیدا کیتا بایا وہ مورخ بندیا توں بگے آڑ کیوں بنیا شیر کیوں نہیں بندا توں بگے آڑ وانگ کمزور کیوں ہوگے بایا گیا شیر وانگ ادمی کیوں نہیں ہوندا تے گرم گرم تے اے راب راب نے چیز سکھائی یا تے ادم کرنوالے نو راب رج کا دندہ ہی دندہ ہے ادم کرن دے یا جیو توں کمام دے یا سوک پونچ تے آئین دے یا پربو مل نانک اتری چند گرمت نہ یہ چیز سکھاؤں دی یا بھی پرماتمہ رجک سارے جیوانو دندہ ہے پر کوئی جریہ بنا کے جندہ ہے ادم کروا کے دندہ ہے کوئی نے کوئی ٹانگ وسیلہ بنا دندہ ہے وہ کی مالک دی کھیڑ ہے حضور پاچھا کہہ رہے نے ماتا کی ادھر میں پرتپال کرے سوکیوں منو وساری ہے جڑا مات ادھر چھ پرتپالنا کر رہے ہیں انہوں سنسار تے کیوں پلونا انہوں وسارنا کے ڈی گلوں ہیں انہوں ہر ویڑے چیتے رکھنا ہے حضور نے بڑے پیارے بانے کے بچنے کیتے ہیں آپ بچنے پڑھنے ہیں جائیں جائیں پیکھو تہیں حضور دور کتھو نا جائی راور ہے سربتر میں من صدا تے آئی ایت اوت نہیں بیچھڑا سو سنگی گھنی ہے من صدا جائے جو نمخ میں سو اڑپ سوخ پڑھنی ہے اگلی پنگتی ہے پرتپال لے اپیاؤ دے اپیاؤ شبدار تھے جدو کھان دا سماوے ہو دو کھانو دےنا جدو پین دا سماو دو پینو دےنا پانی تیریز کا ساتھ گروہ کہنے پرتپال لے پرتپالنا کردھایا اپیاؤ دے کھراک دے کے ہست دے پرتپال دا پرن پوکھن کرنا ہاتھ دے کے پال دا گڑا ہارجی ماتا ہارجی پتا ہارجی پرتپالک ہارجی میری سار کرے ہم ہر کے بالک او سینج سینج کلائندہ نہیں کردھا آلک اوگن کونہ چتاردھا گل سیتی لائے کو مو منگا سوئی دے مندہ ہار پتا سو خدائے کو میں نالوں کا دینا میرے نالوں کا دینا میچھڑے میرے نالوں کا دی میچھڑے دا انہیو سبنا مالک سبنا گلان لائے کو ساریاں گلان سمپورنے حضور پاچھا کہہ رہے ہیں پرتپالے اپیاؤ دے کچھ اوننا ہوئی ساس ساس سمالتا میرا پڑا بسوئی سبنا کا ماں پیو آپ ہے آپ پی سار کریں ماں پو بھنکے سار کردھا سب جیمان دی گرنانک سہمار آئیدہ ماج کی وار وچ بچن بڑا پیار ہے پرندے نا گرا زر ترکھتے آپ آسکر پنچیاں دے آلنے بھندے نے ترکھتاں دے پانیاں دے کناریاں دے دریاما دے بڑے 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 پہاڑاں دے جو کرنے کڑے ہندے مٹی دے نانے سیب کہنے دے گتھو مرجی بیکھ لے ہو کوئی آلنہ آنی پر آرے جی کنال دے کوئی کھوڑا آنی پر آرے جی کنال جی ماں دے گا لکھنے پرندے نا گرا گرا ہدا گرا ہی گرا ہی گرا ہی منہ روٹی رزک پرندے نا گرا زر زر کھ جانا پرندے نا گرا زر درکھت آب آسکر دہاند کوئی ایک توئی ایک توئی ہی میرے مالک کمال دی کھیڑ ہے درکھتاں تے پانیاں دا سہارا لے کے جین والے پرندے آنو بھی توں پاڑ دا ہے توں ساودہ خیار رکھتا پے ہیں ادھ گلہ چڑی کا چگن چڑی گین بللائے خسمے پاوے اوہا چنگی جے کرے خودائے خودائے نکا جا دانا موچ پاک کے چڑی بھی اڈی تے کنجے خودا خودا کا ردی اڈ گئی ہے آکھ شو پریت کرے آکھ تڈا آکھ ڈالی بے کھائے کورا آکھ کھا رہے آکھ تڈا ٹانی کے بیٹھا کھائی جاندہ ہے آکھ شو پریت کرے آکھ تڈا آکھ ڈالی بے کھائے خسمے پاوے اوہا چنگا جے کرے خودائے خودائے کینے کمال ہوگی ہو آکھ کھا کیونے خودا خودا کر رہے مارکہ دیکھ بندہ ہی ہے جڑا چنگا کھا کے نشکرہ ہو جاندہ ہے جیب جاندہ ساتھ گرنے بانی چکے آئے بلہاری تنہ پنکیاں جنگل جنہ واس ککر چگن تھال وسن رابنا شوڑن پاس چڑی دے نال کسے نے ادارن کر کے سمجھائی ہے وہ کہیں دیکھ جیڑی نوں کسے نے پوچھا تو انہی جور جور دی ترتی تے چون جے مار مار دانا چکے تھاک دی نہیں ہے انہیں آکھ ہے تھکن دی گال نہیں کر دی میں رجک دا دانا سر چکا کے چک دیا شکر کر کے چک دیا مالک پرماتمہ نے ہر ایک جیونوں ہر ایک جنتوں نے سر چکا کے کھان دی آدھت پائیے تا مناکھ گھیڑا ستہا ہوکے کھان دا ہے پر پھر وی نہ شکرا ہو جاندہ ہے ساتھ گرو پاچ instructors منکھ نوی سمجھا آ رہی نے بانی دیاں ادارنہ جیب جنتوں آ دیاں ادارنہ بانی بچے منکھ نو سمجھا آ رہی نے کیڑی دی ادارنہ مکھی دی ادارنہ ہستی دی ادارنہ ہرنہ دی ادارنہ پچھو پنچیاں دیاں ادارنہ سمجھایا بندے انو جا رہے ہیں تیساد گروہ پاچھا کہندے نے بھی ہے بندے تو پلیاں ہویاں ہیں ماتا کے ادھر میں پرتپال کرے سو کیوں منو وساری ہے انو قدے وسارنا پرماتمانی وساردہ بندہ رابنو وساردہ پاچھا کہندے نے منو کیوں وساری کے ایورڈ داتا جے اگن میں آہار پہنچاوئے مانو بچوں ایسے جے اگن میں آہار پہنچاوئے جے اگویچوئی پانی اگویچوئی رجک دے دندہ ہے اگویچوئی ماتے ادھر دیجی جڑی جٹھنا اگنے آنا جٹھر اگن دے ویچوئی پالدہ ہے سارے جیو جنتوئں دی ہار تراندہ پرباند ادھے کڑ ہے نانک چنتہ مت کرو چنتہ تس ہی ہے جال میں زنت اپائن تنہ پیرو جی دے اتھے ہاتھ نہ چل لئی نا کو کرس کرے سودہ مول نہ ہووی نا کو لے نہ دے جینہ کا آہار دی کھانا اے کرے ویچ اپائے شاہرہ سب نہ سار کرے نانک چنتہ مت کرو چنتہ تس ہی ہے سارے ساماتے پرباند کردہ پہ آوائے گروہ اکال پر خوائے گروہ دییاں کھیڑا آنے پاچھے کندے نے سوک منوں کے مساریہ ایڈا وڈا داتا وائے گروہ مانوے چونکیوں پڑا داتا بندے نے ابراہیم دا ایک نیم ہندہ سی کا انہیں نہ جدوں بھی رجک کھانا کھانا کھان لگنا تے انہیں کدھے کلی نہ کھانا انہیں کوئی نہ کوئی بندہ نال بٹھا کے کھانا کھوانا تے نال کھانا ایک دن ہویا پی کوئی بند میں تردوست نہ آیا تے گلی چھ کھڑوتا ہے پی کوئی بندہ راجت چھ مل گیا اپنے نیم مطابق میں انہوں نال کھوانا تے کھانا ایک آدمی آیا ہے انہوں ابراہیم نے یا کہا پی میرے نال کھانا کھا میں کھوانا چاہو ناوکندہ چلو کوئی رہی میں تگے کھانے دی پال چسی گا اوہ آدمی ابراہیم دے کول بیٹھ کے کھانا کھان لگا ہے تے ابراہیم نے خود آدھا شکر کیتا ہے تے جڑا آدمی سامنے بیٹھا ہے انہیں کوئی شکر نہ کیتا پو کھدا آتر ہویا سی انہیں فٹا فٹا کھانا شروع کر دیتا تے ابراہیم انہوں اس گالدہ بڑا گصہ آیا ہے انہیں کہا میں تے رابدی دعا کر کے عدب کر کے کھانا کھان لگا دے اس بندے نے ایک دعا نہیں کیتی شکر نہیں کیتا خود آدھا اوہ دے اگوں انہیں کھانے وارا تھال پشان کھچ لیا ہے کہل کہ تُو بڑا نشکرہ بند ہے تے نو کھانا نہیں کھانا چڑھا جا میرے کرو نشکرہ بندے نو میں کھانا نہیں کھانا کہندہ جی میری گلتی کھاتا تا سو کی ہے آندھا تیری کھاتا ہے یا بھی تُو خود آدھا شکر نہیں کریا کہہ لگا بھی میں تے روہ جی اتنا ہی کھانا ہے میں انہوں تکا دی پتا ہے نہیں شکر کے میں کری دا ہے بھی کی پتا ہے میں منگڑوارا بندہیاں اس طرح گزارا اپنا کر لینا ہے چڑھا تیری خوشی تو نہیں کھونا دے ٹھیک ہے ابراہیم تا گصہ بڑا ودی آسی انہوں کرو کٹ دتا ہے چڑھا جاندہ ہے اس دن ابراہیم نے بھی کھانا چنگانا لگا دوپیر دی نماز ادا کر لگا ہے تے خدا نے آکھا ابراہیم آج تیری نماز ادا پروان نہیں ہوئے گی انہوں نے کہا خدا جی کیوں انہوں نے کہا تو آج بڑا بڑا گناہ کیتا ہے کیسے انہوں رجک تو اٹھایا ہے کیسے دے اگر رجک کھویا ہے تو کہہ لگے جی خدا جی انہوں نے تو اٹھا شکر نہیں سکریا تے خدا کہہ لگا ہے اوہ تے قدیب نہیں سکردہ میں تے رجک روی دیندہوں دنیا جی بڑے منوکھنے جیڑے قدیب شکر نہیں کردے میں روی دینہوں نہ تہر توں ایسا کیوں کیتا ادا مدل رجک توں دے رہے ایسی تو کی چوندہ ایسی رجک اوہ شکرانہ تیرا کردہ پر ماتمہ نے کہا بے انتصان سار دے منوکھنے ایسے جیڑے قدیب میں نو نہیں جان دے نا پشان دے نا قدیب یاد کر دے پر رجک میرا دینہ کرم ہے میں کردہ ہمیں دینہ دریہ بڑنا کے سب نو دینہ ابراہیم نے سمجھائی پی شید میں نو پو لیکھا ہے پہ جے میں ہی شکر کردہ ہمیں دے رہے ہیں پر ماتمہ سارے ہاں دے اوگن جاندہ ہویا بھی ایب جاندہ ہویا بھی اڈہ پارو پکاری ہے پھر ہی رجک دے رہے ہیں تے بندہ انو پول رہے ہیں بندہ پول رہے ہیں وہ دے رہے ہیں گروہ گوبن سنگھ ماردک شویہ بیلکو تخدای سیجدو تے دینن کی پرتپال کرے نتصانت اوبارگنی منگارے پچھ پچھو ناغن آگن رہد سرب سمیں سب کو پرتپار ہے کہ دے پوکھت ہے پالدہ ہے پوکھت ہے جال میں پانی بچ تھال میں ترپی ہوتی پوکھت ہے جال میں تھال میں پال میں پالوے چھی ایک پال لوندہ ہے کسی نے رجک دین لگا پوکھت ہے جال میں تھال میں پال میں کال کے نہیں کرم بچارے کسی دے کوئی کرم نہیں رہا پرماتمہ بچاردہ پی نے کی کیتا ہے کال کے نہیں کرم بچار دی دین دیال دیا ند دکھن دیکھتا ہے پر دیت نہ ہارے دکھن ساٹے اوگن روج ویکھتا ہے پر دینوں نہیں اٹھتا ہو مالک سچے پائشاہ نے اے ہی چیزہ سنو چیتے کرائی ہے کہ جیڑا مالک سار ویلیز تینوں پر رجک دے رہا ہے پالنا کردہ پہ آیا پہلا ماند ادھر بچ بھی کیتے ہیں انہوں سنو سارتے بھی کر رہا ہے سو کیوں منو بساری ہے انہوں کیوں بساری ہے انہوں نے پلونا چیتے رکھنا ہے جی کوئی پول جاندہ ہے جی کوئی بسار دیندہ ہے تی گرو گرنس ہے مالک راج نے اس چیدہ بیانوی چکر کیتا ہے بانی ویچر ہاں بسرت صدا کھواری تا کو توکھا کہاں بی آپ ہے جا کو اوٹ تو ہاری جیڑا رابنو بسار چکا ہے مارے نے کہا ہاں بین سمرن جو جیون بلنا سرپ جیسے یر جاری جی میں ساپ جیرنا پریا تو ریا فردہ ہے نا راب تو ٹٹیا بندہ نفرت ایر کھانا پریا یہ داں تو ریا فردہ ہے جی میں ساپ آپنا پار چک چک کے طردہ ہے نا یہ داں منوکھا پڑھنے اندر ہوں میں دا ایر کھا دا وکارا دا پار چک کے طردہ ہے جیر چک کے طریف تریا فردہ ہے رابنو بساریا ہویا بندہ پادشاہ کہنے تو منوکھا بنیا منوکھ جنم ہے درلاب جنم پونفال پائو برتھا جات اب بیک ہے راج اندر سامسر گریاسن بینہر پجن کہو کہ لیکھا راج نا بچاری راج رام پورا سجیر آنڈرہ سبسر جاہی مرکنی چھونے آسن سونا کارپروار ہوئے تو پھر بھی تو پھول جائیں تینا شکرہ ہے منوکھا جنم پھر تینا ملندہ فائدہ کی رہا ہے حضورتان کہہ رہے نے بار بار پریرے کر دینے بھی منوکوں مزاری ہے ایوڈ داتا ایٹا وڈا داتا منوکوں کیوں مزار لیا مرکنی چھو اگن میں اہار پہچاوے جیڈا اگن چھو اہار پہچا رہا اوہ سنو کہو پہو نا سکی جسنو اپنی لبعہ پہ لائے اوہ سنو اب اکال پرخ وائی گروہ پرماتمہ جڑے ہوئے نو کسے تران دا مو جڑا نا پو نہیں سکتا جنو وائی گروہ پرماتمہ چیتے جہاں پرماتمہ روپ جڑا بندہ بن جاندہ یا اوہ سنو کہو کسے تران دے بھی کوئی چیج کسے تران دا کوئی سن ساری کپدار تھا دے مائی دا مو اسنو کہو پہو نا سکی جسنو اپنی لیو لائے جنو اپنی لیو دینا ہے پیار دینا ہے سرت دینا ہے جوڑ دینا ہے جنو اپنی لیو آپے لائے گرم خصدہ سما لیا ہی میرے مالک اپنی بندے دے اپنے ہاتھ واسو کوئی نہیں ہے لیو لونہ بھی بندے دے اپنے واسدی گالہ نہیں ہے اپنے لیا جے ملے وچھڑ کیوں روانہ جیسی اپنی طاقتہ رب انہوں مل پہندے ہو جاتی ہے اسی وچھڑ کے روان دے کیوں کیونکہ اسی کرت کرم کے وچھڑے کر کرپا ملو رہا اپنے کرم کر کے اپنی کرت کر کے رابطوں وچھڑے ہوئے ہیں تاں حضور پاچھ ہے کہنے نے بھی جے مالکنا لیو لاغ جائے تو پھر منوکھ رووے کیوں تڑ پھے کیوں لیو پرماتما ہی بخش کر دے تو پھر لاغ دے اپنی لیو آپے لائے گرمخ صدا سما لیا گرو والمخ کر کے صدا انہوں یاد کریے کہہ نانک ای وڈ داتا شو کیوں منو وساریے نانک جی کہنے ایڈا وڈ داتا پرماتما منو وچھڑ کیوں وساریے اس وائے گروہ انہوں ہر ویلے چیتا رکھنا ہے ساتھ گروہ مار آئی نے کرپا کی تھی اٹھائی نمبر پوڑی دی وچار کر دیں پر لان دکھیں ماملا وفات وائے گروہ جی کا کھڑسا وائے گروہ جی کی